خبر شامل کرتے ہیں بہاری سے نمائندر ساجد گجر سابق وزیر زراد خان نعیم خان بھابا نے آج اپنے حلقے میں مصروف ترین دن گزارا اور حلقے میں مختلف مقامات پر فاتح خوانی کر دوست لوگوں سے ملاقات بھی کی اور آئندہ الیکشن کے حوالے سے بھی لوگوں کے ساتھ ملاقات کی خبر شامل کرتے ہیں جہاں ہماری بیرو چیف زیغم آباس کے ریپورٹ کی امتابق احمد پور سیال اس پی پنجاب ہائیوے پٹرول انجم کمار مرزا نے پٹرولنگ چیک پوسٹ پیر عبد الرحمن فتح پور کا وزٹ کیا چیک پوسٹ پر تائنات عملے کی کار کردی کا جائزہ لیا پودے بھی لگائے اس پی پنجاب ہائیوے پٹرول انجم کمار مرزا علیہ احمد پور سیال میں پٹرولنگ چیک پوسٹ پیر عبد الرحمن فتح پور کا وزٹ کیا چیک پوسٹ پہنچنے پر پٹرولنگ پولیس کی چاکو چوبن دستے نے سلامی پیش کی اور پھول پیش کی اس پی انجم کمار نے چیک پوسٹ پر تائنات عملے کی کار کردی کا جائزہ لیا اور وزیدی آزم کے وزن کے مطابق پودے لگائے وزٹ کی اقتتام پر حلکاروں کو فرائز منصبی خوش اسلوبی سر انجام دینے کی ہدایت کی جیہلم جیٹی روڈ چک اکا کے نزدیک ٹرک کے موٹر سائیکل سوار پچاس سالہ شخص کو کچھل ڈالا موٹر سائیکل سوار تصور حسین والگلام علی موقع پر جام بہاک ہو گیا موٹر سائیکل سوار شخص کا تعلق منڈی بہاود دین سے ہے رائل پنڈی ڈیویجنل بیورو چیف چودری سعیدے یوب جی ایس نیوز یوکے خبروں کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہوئے افسوسنا خبر شامل کرتے ہیں قصور سے مہرفیق ساجد کی ریپورٹ چونیا تحصیل بھر میں بلیک میل گروہ متحارک ہو گئی اس طرح کے گروہ کے پانچ افراد نے خاتون کے ساتھ مل کر گورنمنٹ سکول کے ہیڈ ماسٹر محمد آزم کو اگواہ کے بعد نزیبہ ویڈیو بنائی اور پھر اس کے ذریعے سے بلیک میل کرتے رہے لاکھ روپے ویڈیو وائرل کرنے کے نام پر ہتی آ چکے تھے مزید روپے کی ڈیمانڈ بھی کر رہے تھے مکتور کے بیٹے کا کہنا ہے کہ خاتون سمیت پانچ بلیک میل گروہ کے افراد فون پر میرے والد سے پیسو کے ڈیمانڈ کر رہے تھے بیس لاکھ روپے نہ دیا اور اس ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل کر دیں گے جس کی وجہ سے چند دن سے میرے والد بہت پریشان تھے مزید اس کا کہنا ہے کہ ملزیمان نے بی ایس لنک نہر پر بلا کر میرے والد کو تشدد کرنے کے بعد نہر میں دھکا دیا ہے دوسری جانب پریس کا کہنا ہے کہ بی ایس لنک نہر کے قریب بسکورہ استاد محمد آزم نظیر کی موٹر سائیکل دیگر اشیاء بھی برامت ہوئی ہیں ماسٹر محمد آزم کی لاش زلاو کارا تحصیل دپار پور کے قریب نہر سے برامت ہو گئی ہے لاش کو تحویل میں لے کر پوست مارٹم کے بعد لاش مرسا کے حوالے کر دی اور ملزیمان کے خلاف کاروائی شروع کر دی ہے جلد از جلد ان کو گرفتار کر لیا جائے قتل ہونے سے پہلے کی مقتول ہیڈ ماسٹر کی ویڈیو سامنے آ گئی مقتول نے بلیک میل گروہ کی نشان دہی کر دی خبر شامل کر دیں ڈسٹرک ڈیرہ اسماعیل خان سے ہماری بیورو چیپ ازر قریشی کی ریپورٹ کے مطابق ڈیرہ اسماعیل خان چشمہ روڈ سنگھر شریف نیو آبادی کے مسجد نور مدینہ کی تعمیر مزید ہم جانتے ہیں ہماری ساتھ موجود ہے ہماری بیورو چیپ ازر قریشی سے جی اگاہ کیجئے گا جی ڈیرہ اسماعیل خان چشمہ روڈ سنگھر شریف نیو آبادی کی مسجد نور مدینہ جس کی تعمیر عالمی تاریخ دعوت اسلامی کے تحت سولہ جون سن دوزار اکیس کو شروع ہوئی علاقہ کے لوگوں نے سبکا امام جامعہ مسجد محمد علی صاحب کے ساتھ مل کر بڑھ چڑھ کر حصہ ملایا بالخصوص الحاج بشیر احمد قریشی صاحب کی کوششوں سے مسجد کی چھت کی تعمیر کا کام انشاءاللہ تیس اگر سن دوزار اکیس کو شروع ہو رہا ہے تمام علاقہ کے معززین سے گزارش ہے کہ اس کارے خیر میں بڑھ چڑھ کر حصہ ڈال کر مسجد کی تعمیر کو مکمل کرنے میں دعوت اسلامی اور حافظ محمد علی صاحب کا برپور ساتھ دیں اور دھیروں عجر سواب کمائیں جی حبر شامل کرتے ہیں رنڈو لیار سے ریپورٹ کر رہے ہیں محمد عاصف قائمی زلہ رنڈو لیار کے علاقے دا سوڑی کی حدود میں تھانے پر بلگے کا مقدمہ بیس افراد پر درج کر لیا گیا پولیس نے کاروائیوں کرتے ہوئے سات افراد کو حراست میں لے لیا گاؤں مولا کیریوں میں جاری پولیس کاروائیوں کے خلاف گاؤں مولا کیریوں کے سیکڑوں خواتین نے ٹرڈو لیار میں بھوک ہر تالی کیمپ لگا گئے تجاجی مظاہرہ کیا مظاہرے میں پاکستان ترک انصاف کے رہانما علی پھلا نے بھی شرکت کی اس موقع پر میڈیا سے گفتگو میں علی پھلا کا کہنا تھا کہ میں نے ایس ایس پی رخصار احمد خاور اور ڈپٹی کمیشنر سے بات کیا کہ دا سوڑی تھانا حملہ کیس سے دہشتگردی کی دفعات ختم کی جائیں یہ غریب دودھ بیشنے اور غاس کٹنے والے لوگ ہیں دہشتگرد نہیں ہیں جبکہ دوسرے جانب ڈی ایس پی سیٹی سید ارفان شاہ نے بھی دھڑنے میں پہنچ کر مظاہرین اور علی پھل سے بات چیت کی میڈیا سے بات کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ چند روز قبل تھانا دا سوڑی کی حدود میں شر پسند افراد نے دا سوڑی تھانے پر حملہ کیا جن کی شناک ویڈیو کی مدد سے کی گئی ہے مگر میں اقین دلاتا ہوں کسی کے ساتھ نائنصافی نہیں ہوگی ہماری ایس ایس پی اور ایس ایچو سے بات ہوئی ہے ان کے ساتھ انصاف ہوگا بہمین نبیل حسن بیورو چیف جی ایس ٹی وی یوکے جہلم جماعت اسلامی کے اسی وے یوم تاسیس کے موقع پر مشہین محلہ نمبر ایک دفتر جماعت اسلامی جہلم میں بھی پروکار تقریب کا نکات کیا گیا جس کا غاز رابطے قرآن پاک نات پاک سے کیا گیا تقریب میں زلہ بھر سے جماعت اسلامی کے ارکان و کار کنان امید واران سمیش شہروں کے بڑی تدات نے شرکت کی جماعت اسلامی کے اسی سال کی جدو جہد پر کیے جائے والے کتاب کو سنا اس تقریب میں ہمارے خصوصی زیگم مغیرہ نائب امیر جماعت اسلامی شمالی پنجاب اس تقریب میں ڈاکٹر قاسم محمود چودری امیر جماعت اسلامی زلہ جہلم سفیر حمزہ تاہر سادر جی آئی یود زلہ جہلم فیاض برد جنرل سیکیٹری جی آئی یود شمالی پنجاب سید زیاؤلہ بخاری امیر جماعت اسلامی تحصیل صحابہ زفر اقبال نائب امیر جماعت اسلامی زلہ جہلم اسامہ مختار سوشل میڈیا انچار زلہ جہلم مظاہر اسلام قیم جماعت اسلامی زلہ جہلم نے شرکت کی ڈاکٹر قاسم سید زیاؤلہ بخاری سمیر دیگر نے خطاب کیا جی ناظرین اب رکھتے ہیں شہر کراچی کی طرف جہاں کھیلوں کی دنیا سے ڈپٹی بیورو چیپ کراچی جی ایس ٹی وی یو کے سلمان ملک کی انتہائی اہم خبر کراچی میں کرکٹ کے شائع کین تیلے خوشخبر کرکٹ کا شاندار سمہ سجنے کو ہے تیار تمام سٹارز اور سلیبرٹیز ایک گراؤنڈ میں جمع ہوں گے اسٹریلین ملٹی کلچر چیلٹی اور شیئر اوزل ویلفر فانڈیشن کی جانب سے ازگر علی شاہ سٹیڈیم نوٹ نازم واد بلوک سی میں بروز جمعہ دس ستمبر سن دوزار اکیس کو شام پان بجے پی ایس سیل پاکستان سٹار چیلٹی لیگ کا نکات کیا جا رہا ہے شائع کین سٹارز کرکٹرز اور ٹک ٹوکرز اسے درخواست لکے وقت پابندی کا خاص خیال رکھیں مقابلہ لیگ پر چار ٹیموں کے درمیان ہوگا اس میں میڈیا ایلیون سلیبرٹی ایلیون فیشن ایلیون ٹک ٹوکرز ایلیون کی ٹیمیں شامل ہوں گی تمام میڈیا نمائندگان سپانسرز اور شائع کین کو شرکت کی دعوت دی جا رہی ہے مزید معلومات کے لئے انتظام میں کہ مزفر بٹ موبائل نمبر 0343344109 اور زشان حاشمی موبائل نمبر 03133504646 پر رابطہ کریں خبر شامی کرتے ہیں ویہاری سے نزاکت علی چوہان کے مطابق ویہاری پولیس کی سمات دشوانان آسر کے خلاف کاروائیاں جاری ہیں ڈی ایس پی صدر سرکل سردار مظہر حیات حراج نے ایسے چھو تھانر لڈن کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہو بتایا کہ تھانر لڈن کے تبتیشی مظہر فرید گوندر اقبال ٹاوری نے دن رات کے محنت سے دو خطرناک ڈکیٹ گینگ جبباری اور یوسفی گینگ کے پانچ ارکان گرفتار کر کے سولہ مقدمہ ٹریس کیے مجیمان تھی قبضے سے مسروکہ کار موٹر سائیکل سمیت جانور اٹھارہ لاکھ روپے کی ریکووری کی گئی جبکہ نور بی بی نامی خاتون جس کا غیرت کے نام پر قتل کیا گیا اس کے منزمان بھی گرفتار کیے گئے ہیں شاندار کامیابی پر افسران جوانوں کو انام دیا جائے گا پولیس عوام کے تحفظ کے لئے کوشہ ہے محمد نبیل حسن بیورو چیف جی ایس ٹی وی یوکے جہلم جماعت اسلامی کے اسی میں یوم تاسیس کی موقع پر مشین محلہ نمبر ایک دفتر جماعت اسلامی جہلم میں بھی پروکار تقریب کا نکات کیا گیا جس کا غاز رابط قرآن پاک نات پاک سے کیا گیا تقریب میں زلہ بھر سے جماعت اسلامی اکانو کارپنان امید واران سمیش شہرے کے بڑی تدات نے شرکت کی جماعت اسلامی کے اسی سال کی جتو جہد پر کیے جائے والے کتاب کو سنا اس تقریب میں ہمارے خصوصی زیگم مغیرہ نائب امیر جماعت اسلامی شمالی پنجاب تھے اس تقریب میں ڈاکٹر قاسم محمود چودری امیر جماعت اسلامی زلہ جہلم سفیر حمزہ تاہر سادر جی آئی یود زلہ جہلم فیاض برد جنرل سیکیٹری جے آئی یود شمالی پنجاب سید زیاؤلہ بخاری امیر جماعت اسلامی تحصیل صحابہ زفر اقبال نائب امیر جماعت اسلامی زلہ جہلم اسامہ مختار سوشل میڈیا انچار زلہ جہلم مظاہر اسلام کیم جماعت اسلامی زلہ جہلم نے شرکت کی ڈاکٹر قاسم سید زیاؤلہ بخاری سمیت دیگر نے خطاب کیا ریپورٹ شامل کرتے ہیں گوجہ خان سے عدیر احمد شانی کی گوشہ اے مشہل سکول اسلام آباد میں جشن ازازی کے سلسلے میں تقریب کا نکات کیا گیا پرنسپل سکول میڈم سابرہ نے تقریب خصوصی خطاب کے سکول کے بچوں نے رنگ آرنگ پروگرام پیش کیے اور ملی نگموں سے فضا کو خوشگوار بنائے رکھا پرنسپل گوشہ اے مشہل سکول میڈم سابرہ نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ملک پاکستان بڑی قربانوں کے بعد ہمیں حاصل ہوا ہمیں ازازی کی قدر کرنی چاہیے اپنے پیارے ملک کی تعمیر و ترقی میں اپنا بھرپور کردار ادا کرنا ہوگا تقریب میں وائس پرنسپل امی کلسوم اور دیگر تمام ٹیچرز نے بھرپور شرکت کی جی ناظرین کراچی سے خبر شامل کرتے ہیں ہماری بیورو چیف کراچی ملیم خان کے خصوصی ریپورٹ کراچی ممبر سبائی سمجر پارلیمانی سیکرٹری سیند محمد یوسف بلوچ کی جانب کنٹورمنٹ بورڈ الیکشن کے حوالے سے تمام یوسیس کی میٹنگ طلب کی گئی اس موقع پر وارڈ تقسیم کر کے سینے رہنمہ پاکستان پپلز پارٹی خیزر حیات وائچ کو اہم ذمہ داریاں دی گئیں اس موقع پر صادر پاکستان پپلز پارٹی وارڈ چار عثمان خان صدوزائی حسن محمود خالد گجر اور دیگر شریک تھے خیزر حیات بڑائش نے اس موقع پر تمام حدود آرام کو فال طریقے سے کام کرنے کی تاقید کرتے ہوئے اپنی سرگرمیاں تیز کر دی مانسہر عبار حمیت سٹی ریپورٹر عظیم الشان شہدائی کربلا کوانفنز جامع مزجد آمنہ میں انجیمن مہریہ نصیریہ ویلپہ مانسہرہ صادر حاجی صالحین کے زیر صدارت انعقاد پذیر ہوئی پروگرام کا بقائدہ گاست تلاوت اقلام پاک سے ہوئے اس کے بعد کاری باجل صاحب سردار یاسر شفیق اور گھڑی حبیب اللہ اور محمد ساکب میں حدیع نات پیش کی اس کے بعد خصوصی اور تاریخی خطاب انجمن مہریہ نسیدیہ ویلفر مان سہرہ کے سینئر نائب صدر علامہ پیر سید عظمت حسین شاہ ترمزی نے فرمایا اور شہدائی کربلا ان کے پاک گھرانے کی زندگی اور شہادت پر روشنی ڈالی اور آخر میں کبدہ پیر سید عظمت حسین شاہ ترمزی نے مہمانوں کا شکریہ ادا کیا اس موقع پر حاجی محمد سابر، ڈاکٹر مشتاق، مان سہرہ، ساؤنڈ والے، زفکار بھائی، محمد الطاف الرحمن، حاجی سلیم، یاسر سلیم، محمد شانی موجود تھے کے سرطادات میں عوام الناس نے شرکت کی خبر شامل کرتے ہیں ڈسٹرک لودرہ سے ہماری بیرو چیف محمد شاہد کی ریپورٹ کیم تابق ڈسٹرک لودرہ ڈی پی عبدالروف بابر کا درانڈکیتی مزہمت پر قتل کے واقعے کا سخت نوٹیس ڈی پی عبدالروف بابر جائے وکو پر پہنچ گئے ڈسٹرک لودرہ سرکل کروڑ پکا اور سچو تھانہ سادر کروڑ پکا نے بارداد کی امتعلق بریف کیا ہمارے ساتھ موجود ہیں لودرہ سے ہماری بیرو چیف محمد شاہد ان سے مزید تفصیلات لیتے ہیں جی شاہد کیا تفصیلات ہیں اگاہ کیجئے گا جی ایسٹ ڈی پیو کروڑ پکا خالد جوید کی زیر نگرانی ایسٹ چو تھانہ سادر کروڑ پکا کی سربرائی میں ٹیمیں تشکیل دے دی گئی ہیں تین ناملوم ملزمان نے دورانے ڈکیٹی مزامت پر مجیبو رامان کو فائر مار کر قتل کیا پی ایف ایس اے فرانزک کی ٹیمیں موجود شاہد اکٹھے کیے جا رہے ہیں پوسٹ مارٹم اور قانونی کاروائی عمل میں لائی جا رہی ہے زلہ بھار کی ناکہ بندی بھی کروا دی گئی ہے ڈی پیو حبد رہوب بابر کی وارثہ سے داد برسی جلد ملزمان کی گرفتاری کی یقین دیانی کروائی ڈی پیو حبد رہوب بابر کے سرانی جلد سے جلد ملزمان کو گرفتار کیا جائے گا ایس اے چو کو سختی سے حدایت جاری اور لودران قیمتی جان و مال سے مروم کرنے والے ملزمان جلد قانون کے شکنجے میں ہوں گے لودران پولیس تمام مسائل کو ابروئے کار لاتے ہوئے شہریوں کی جان و مال کی حفاظت کے لیے کوشاں ہے احمد پور سیال افتر کلال سینٹر کی شاپ پر دعائی تقریب کے نکات کیا گز میں سیاسی سماجی مذہبی شخصیت اور تاجران نے شرکت کی مزید ہمارے نمائندے محمد ارفان ہر پر احمد پور سیال سے موجود ہے ان سے تفصیلات جانتے ہیں احمد پور سیال صدر انجم انتاجران احمد پور سیال چودری محمد اختر جوید میوک شاپ اختر کلال سینٹر پر دعائی تقریب کا انکات کیا گیا جس میں مفتی سید حبیب احمد شاہ نے دعا کروائی اس موقع پر چیئر مین عوام خدمت پارٹی پاکستان ملانا آسے معاویہ سیال مفتی محمد عمر حیدری خان امیر عباس خان سیال رانہ تکیر احمد سید لطیف آمد شاہ استاد عبدالقدوس چیئرمین انجمن تاجران احمد پور سیال ملک عبدالرزا خوخر چودری اکرم ارائی شیخ محمد عارف چودری محمد اسلم ارائی چودری غلام مصفہ مظفر علی گل سمیت سیاسی سماجی و مذہبی صحافیوں اور تاجروں نے کسی اتداد میں شرکت کی کیمرمنٹ ٹیم کے ساتھ محمد عرفان حرپل جی ایس ٹی وی احمد پور سیال کے غیر کار رانہ تکیر احمد.